آئی ڈی پنجاب فیصل شہکار کی زیرے صدارت پنجاب ہائیوے پیٹرول کے پیشہ ورانہ امور بارے سینٹرل پولیس آفیس میں اہم اجلاس انویسٹیگیشن بادامی باغ پولیس لاہور نے بچے سے بدفیلی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ڈالفین اور پی آر یو کی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گی ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث چھتیس ملزمان گرفتار کر لیا گیا اور ملتان پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں مطلوب شاہ جی گینگ گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب ایسل شاہکار کی زیر صدارت پنجاب ہائیوے پیٹرول کے پیشہ ورانہ امور بارے سنٹرل پولیس آفیس میں اہم اجلاس آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ وزیراعلا پنجاب کی جانب سے پی ایچ پی فورس کا آلاؤنس پنجاب پولیس کے برابر کرنے سے اہلکاروں کے مورال میں اضافہ ہوا ہے نئی پیٹرولنگ گاڑیوں اور جرید وسائل کی فراہمی سے پی ایچ پی کی کارکردگی میں خاطر خواب بہتری آئے گی نئی چیک پوسٹوں کے قیام سے شہرات پر پیٹرولنگ میں اضافہ اور ہائیوے کرائی میں مزید کمی آئے گی آئی جی پنجاب نے شہرات پر حادثات کی روک تھام کے لیے پی ایچ پی کو پیشہ ورانہ فرائز مزید تندہی سے ادا کرنے کی ہدایت بھی کی ان کا مزید کہنا تھا کہ آور سپیڈنگ غیر قانونی نمبر پلیٹس میں دیگر قوانین کی خلاف ورزیوں پر کاروائی میں کوئی رائیت نہ برتی جائے دریائی چیک پوسٹوں کی انسپیکشن اور کارکردگی کو بقاعدگی سے مانیٹر کیا جائے موٹر بورٹس پر پیٹرولنگ کا عمل جاری رکھا جائے اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی ریاض نظیر گاڑا نے روا برس کے دوران پی ایچ پی کی کارکردگی بارے بریفنگ دی ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کے مطابق شہرات پر پٹرولنگ کا نظام مزید بہتر کرنے کے لیے اٹھاسی نئی چیک پوسٹوں کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے پی ایچ پی نے روا برس کے دوران مختلف قوانین کی خلاف ورزیوں پر قانون شکنوں کے خلاف چھہ ہزار تین سو پچپن مقدمات درج کیے اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی ریاض نظیر گاڑا اور ڈی آئی جی پی ایچ پی سرفراز احمد فلکی سمیت دیگر افسران موجود تھے انویسٹیگیشن بادامی باغ لاہور پولیس نے بچے سے بدفیلی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا پولیس نے سات سالہ بچے سے بدفیلی کی کوشش کرنے والا ملزم زاہد محمود گرفتار کر لیا ہے ملزم معصوم بچے کو ورغلا پھسلا کر فیکٹری کے اندر لے گیا اور بدفیلی کی کوشش کی ایس پی انویسٹیگیشن سٹی عثمان ٹیپو کے مطابق دریندہ صفت ملزم کو جلد کیفرے کردار تک پنچایا جائے گا ڈالفین اور پی آر یو کی ہفتہ وار کا ارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 36 ملزمان گرفتار کیے گئے ایس پی ڈالفین تقیر نعیم کے مطابق ملزمان کے قبضے سے کار 325 موٹر سائیکلیں پانچ موبائل فون اور ہزاروں روپے نقدی برامد ہوئی ہے ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائی پر موصول دو ہزار ایک سو ترانوے کالز پر فوری رسپونس عمل میں لائیا گیا سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران بانوے ہزار سے زائد موٹر سائیکلوں گاڑیوں اور دو لاکھ سے زائد افراد کی چیکنگ کی گئی دورانے سرچنگ پندرہ پسٹول چار رائفلز اکیس میکزین اور متعدد گولیاں برامد ہوئی ہیں دورانے پیٹرولنگ چونتیس اشتہاری انتالیس آدھی مجرمان اور ایک سو چار عدالتی مفروران گرفتار کیے گئے ہیں انویسٹیگیشن راوی روڈ لاہور پولیس کی اہم کامیابی ڈکیٹی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ حیدر عرف حیدری اور عاطف شامل ہیں ملزمان سے نقدی، نو موبائل فونز اور نجائز اسلحہ برامد ہوا ہے ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں ڈکیٹی اور چوری کے متعدد مقدمات ٹریس ہوئے ہیں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے گجرمالا پولیس کی پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تھانا باغبان پورا پولیس نے پتنگ فروشی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے زیر حراست ملزم کے قبضے سے تین ہزار پتنگیں اور ستر دور کی گوٹیں برامت کر کے زابطے کی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ملتان پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں مطوب شاہ جی گینگ کو گرفتار کر لیا تھانا ممتازہ بات پولیس نے مطوب شاہ جی گینگ کے چار ارکان محمد وسیم سرغنہ محمد کاشف محمد راشد اور عباس علی کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان سے تین لاکھ روپے سے زائد مالیت کی چار موٹر سائیکلیں برامت کر لی گئی ہیں گرفتار ملزمان کے خلاف چار مقدمہ ٹریس کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی ابتک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے وزٹ کیجئے پی ایس ای ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی